کن کا خیار رکھنے کے لیے ہم بہت پیجت کرتے ہیں منی اور ٹائم ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں مارکٹ میں جاتے ہیں تو جس پروڈیکٹ کے اوپر نیچر لکھا ہوتا ہے تو فوراں سے پرچیز کر لیتے ہیں بیشک وہ جتنا مرضی ایکسپینسی وہ پھر بھی جب میرر کے سامنے جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اتنی ڈل سکین اتنا گلو کیوں نہیں آیا جتنی ہم نے انویسمنٹ کی ہے اگر آپ لوگ بھی اس مسئلے سے گزر رہے ہیں تو یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ کے لیے آج ہم ایک ایسا فیس واش تیار کریں گے جس کے انگریٹین سارے اور سارے آپ کے کچن میں موجود ہوں گے اور ٹائم بھی آپ کا بچے گا منی بھی بچے گی اور ریزرٹس امیزنگ اینڈ آؤسٹینڈنگ ہوں گے اور یہ فیس واش بلکل کیمیکل فری ہوگا اور نیچرل گلو فیس پہ آئے گا اس فیس واش کو بنانے کے لیے پہلے ہم لیں گے ون ٹی سپون بھر کے ملک پاوڈر ملک پاوڈر کے اندر لیکٹک ایسیڈ ہوتا ہے جو سکین کو گلو دیتا ہے اور سموثنس لے کی آتا ہے اس کے اندر پروٹینز ویٹامینز منرلز کاربو ہائیڈریس ہوتی ہیں جو اس کے انٹی اکسیڈنٹس ہوتی ہیں وہ ہیلپ کرتے ہیں کولیجن پروڈکشن میں جو سکین کی الاسٹی سیٹی کو مینٹین رکھتے ہیں ہم لوگوں نے ون ٹی سپون کافی بڑھ کے ڈال دینی ہے اگر آپ لوگ ٹیبل سپون کو مہیر کر رہے ہیں تو ٹیبل سپون ون ون سب کا ایڈ کریں گے ایکول کوانٹی میں ہر چیز ایڈ کرنی ہے کیونکہ بے انتہا بینیفیٹس اور سکین کیلئے ایک تو یہ گریڈ ایکسفولینٹ ہے یو وی ریج سے سکین کو پروٹیکٹ کرتی ہے انٹی اینجنگ ریزرٹس بہت زیادہ دے گی اور بلیڈ سرکولیشن میں بھی بہت زیادہ ایمپورٹن روول پلے کرتی ہے تھرڈ انگریڈینٹ ہے رائز فلور رائز فلور بھی ہم لوگوں نے ون ٹی سپون بھر کے ایڈ کر دینا ہے اس کے اندر ایسے انٹی اوکسیڈنٹ سبسٹینسز پائی جاتی ہیں جو آپ کی سکین کو یو وی ریج سے بھی پروٹیکٹ کرتی ہے سکین کو بڑائٹن کرتی ہے اور سکین ایجنگ سے بھی بچاتی ہے فورت انگریڈینٹ ہے حلدی ون ٹی سپون بھر کے ہم لوگوں نے حلدی کا ایڈ کر دینا ہے حلدی سکین کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے سکین کے واؤنڈز کو ہیل کرتی ہے بیکٹیریا کو کل کر دیتی ہے سکین کے سکین سکارز کو فیڈ آؤٹ کرتی ہے سکین کو موسٹرائزر پروائیڈ کرتی ہے اگر سکین کو انوائیمنٹل ڈیمیج ہوا ہے تو اس کو ہیل کرتی ہے انٹی ایجنگ پروپٹیز الگ ہے اس کے بے انتہا فائدہ ہیں آسٹ انگریڈینٹ ہے بیسن بیسن سکین کی پی ایچ لیول کو بیلنس رکھتا ہے سکین کے ڈرڈ کو ریموو کر دیتا ہے اگر سکین پہ ایکسیس اویل آیا ہے اس کو بھی ریموو کرے گا سکین کو برائٹن کرے گا ایکسیس ہیئر سکین کے وہ ریموو کر دے گا اور سکین کو اویسلی ایکسپلییٹ تو کرے گا ہی پھر ہم لوگوں نے اس کو اچھی سے مکس کر لینا ہے تاکہ سارے انگریڈینٹ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گھن مل جائیں اور اس کو کسی بھی ڈبی میں سٹور کر لینا ہے آپ نے بھی بلکل اسی طرح سٹور کرنا ہے جیسے میں سٹور کر رہی ہوں کسی بھی ڈبی میں ڈال لینا ہے اور اس کو سٹور کر لینا ہے تقریباً آپ کا یہ والا جو مکچر ہے وہ آسانی سے ٹونٹی دیز چل سکتا ہے اب میں آپ کو اسی مکچر کے ساتھ اپنے ہینڈ واش کر کے دکھاتی ہوں آپ دیکھئے گا کہ اس سے فوراں ریزلٹس آتے ہیں اور گلو بہت زیادہ آتا ہے سموتھنس آتی ہے اس کین بہت زیادہ سوفٹ محسوس ہوتی ہے کیونکہ یہ بلکل کیمیکل فری ہے بلکل اسی طرح آپ لوگوں نے فیس پیر سرگولر موشن میں مساج کرنا ہے دو سے تین مینٹ تک پھر اس کو اچھے سے واش کر لینا ہے سائے ہائے کیا امیزنگ ریزلٹس ہیں میں تو یہی یوز کرتی ہوں اور آپ کو بھی یہی ریکومنٹ کروں گی آپ لوگ بھی یہی فیس واش یوز کریں کیمیکل کو چھوڑ دیں اور اورگینک سبسٹینسز کی طرف آنا شروع کر دیں امید ہے کہ آپ کو یہ فیس واش ضرور پسند آیا ہوگا اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اگر چینل کو سبسکرائب کیا لیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ